ناصف علی خان پروفیسر آوکارڈی سیجری آج آپ کو میں بتاؤں گا پلمری ویل کیا ہوتا ہے اور اس کی بیماریاں کیا کیا ہوتی ہیں پلمری ویل ایک ویل ہے جو وینس سائٹ پہ ہوتا ہے رائٹ سائٹ پہ ہوتا ہے رائٹ ونٹرکل اور پلمری آرٹری کے درمیان ان کے تین کسپ ہوتے ہیں جس طرح آرٹک کسپ کے تین ہوتے ہیں اس طرح اس کے بھی تین کسپ ہوتی ہیں وان میں ویل ہے ایک طرف خون کو جانے دیتا ہے دوسرے طرف واپس آنے نہیں دیتا اس میں خرابیاں کیا پیدا ہو سکتی ہیں اس میں خرابیاں پیدا ہے تو پیداشی طور پر آپ کا پلمری ویل یا تو ایپسنٹ ہو یا وہ ڈس پلاسٹک ہو یعنی اس میں کوئی جان نہ ہو پراپر سٹنک دوس کی نہ ہو تو یہ ڈس پلاسٹک ویل ہم اس کو کہتے ہیں نمبر دو اس کی اوپر جا کے جرسیم جا کے بیٹھ چاہیں خاص کر ان لوگوں میں جو کہ ڈرگز ایڈکٹ ہیں یعنی نشاور استعمال کرتے ہیں ٹیکے ان کو انفیکشن کا خطر ہوتا ہو یہ جرسیم جا کے اس پہ بیٹھ کے اس کو ڈسٹرائے کر سکتے ہیں نمبر تین یہ ہے کہ اس کی لیکے آپ نے تنگ ہو اور آپ نے اس کو بیلوننگ کی ہوئی ہو یا اس کا اپریشن کر کے اس کو کھولا ہو تو بعد میں لیٹر آن لائف میں یہ لیک کرنا شروع کر دیتا ہے یہ تین چار وجوہات ہیں اس کی پیداسی طور پر یہ ڈس پلاسٹک ہے ایپسنٹ ہے تنگ ہے آپ نے اس کو کھولنے کی کوشش کی بیلون کیا یا آپ نے سرژیکلی اس کو کھولنے کی کوشش کی اور بعد میں اس نے لیک کرنا شروع کیا اور چوتھی ہے کہ انفیکٹیو اینڈکارڈائیٹس کے جو نشاور ٹیکے استعمال کرتے ہیں وہ جرسیم جا کے اس کے پر بیٹھ جاتے ہیں ویل کو ڈسٹرائے کر دیتے ہیں یا ویل تنگ ہو سکتا ہے یا یہ لیک ہو سکتا ہے یا یہ دونوں ہو سکتے ہیں تو جب اس کی یہ انفیکشن ہو جائے لیکے جو کچھ تپر ہم اس کو تبدیل کرتے ہیں ابھی تک تو ہم اس کو اوپن آٹ ٹیسٹ کر کے اس کی اس کو پر ویلو لگاتے ہیں اور ویل ہم اس کو پر ٹیشی ویلو لگاتے ہیں ٹیشی ویلو جو یہاں پہ پچیس سے تیس سال تک چل جاتا ہے لیکن ایک جدید طریقہ آگیا ہے کہ ہم اس کو چلتے دل پہ جو گافی کے تھو اس کو بھی ہم تبدیل کر سکتے ہیں یہی جدید طریقہ آگیا ہے جو پاکستان میں ابھی پہنچا نہیں ہے یہ ابھی اس کو چلا نہیں ہے یہ مختلف پہنچا میں ایک میلوڈی ویل بھی ہے یہ تو مہنگا ویل ہے اور اس میں لوگ چلتے دل پہ اس کو ویل یہاں پہ لگا دیتے ہیں اور وہ بندہ کی بالکل نارمل ذنی گزرتی ہے بہرحال جو ابھی تک تو ہمارے اس ملک میں یہ نہیں ہوگا اور ہم اس کو سرجیکلی اس کو ہم آپریٹ کرتے ہیں ٹیشی ویل لگاتے ہیں اور اس میں کوئی اتنی پرابلم نہیں ہوتی ہمیں کوئی اتنی ٹیکنیکل کمپلکیشنس کی زیادہ نہیں ہوتی پرابلم ہمیں کیا ہوتا ہے ایک بیماری ہے ٹیٹرالوجی افیلو ٹوف جس کو ہم کہتے ہیں بلو بیبی سے ان کا مپرشن کرتے ہیں ان کے دل میں سراخ ہوتا ہے رستے میں ترکاوت ہوتی ہے اور دل پلمی ویل تنگ ہوتا ہے جب ان کا مپرشن کرتے ہیں تو ہم پلمی ویل کو کھول دیتے ہیں جب پلمی ویل کو کھول دیتے ہیں تو پاہ دس پنہ سال بعد یہ پلمی ویل لی کرنا شروع کر دیتا ہے جب یہ زیادہ لی کرنا شروع کر جائے رائٹ فنٹرکل پر زہر پڑے یا ٹرائی کسپٹ ویل پر زہر پڑے تو پھر ہم اس کو تبدیل کرتے ہیں اور ہم اس کو ٹیشیو ویل سے تبدیل کرتے ہیں یہ زیادہ سا بنیادی فرق ہے اس میں اوریارٹک ویل میں کہ اس کو جب ہم تبدیل کرتے ہیں تو اس کی اوپر ایک پیری کارڈیم کی ایک اوڈ بناتے ہیں پیچ بناتے ہیں اور اس میں کوئی میں کوئی ایسی کو تنگت نہیں ہوتی ہم مطلب ہے کہ بائی پاس پہ جا کے بیٹنگ ہارٹ پہ اس کو کر سکتے ہیں کوئی ضرور نہیں ہے اس کو ہم ہارٹ کو اریسٹ کریں جب ویل انفیکٹرڈ ہو کھایا گیا ہو سب کچھ رسیموں سے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں جاتی کہ ہم ان کو اس ویل کو نکال کے یہ ٹیشیو ویل ڈالیں یہ روٹین کا ایک اپرشنہ ہمارے لیے کوئی ہمیں اس کا مسئلہ نہیں ہے